خان صاحب کبھی بھی اتنا کروشل ٹائم اور اتنا سخت ٹائم آنے کے باوجود بھی خان صاحب نے بہت تدبر سے کام لیا ہے بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے سٹیپس اٹھائیں یہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ بھی شاید مجبور تھے لیکن خان صاحب نے پھر بھی اپنے اداروں کو اپنے عدلیہ کو ان سب کو خدا نہ خستہ برا بلا نہیں کا خان صاحب نے ان سے گلا کیا شکوہ کیا جو کہ ایک عام پاکستانی کا ایک بالکل حق ہے کہ وہ شکوہ کر سکتے ہیں وہ فیصلہ جو جس طرح رات کے بارہ بجے جو عدالتیں کھلیں یہ عدالتیں ہمارا سٹانس یا خان صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ یہ عدالتیں غریب عوام کے لئے بھی کھلنی چاہیے نہ کہ یہ ان لوگوں کے یہ کرپٹ رجیم یا کرپٹ مافیا کے خلاف یہ جو میگا کریمنل لوگ ہیں جنہوں نے ایف آئی اے یا نیب کے تمام قوانین تبدیل کر کے یہ اینارو لیا یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ خان صاحب اس سے بہت پہلے بھی یہ اس طرح کے اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو بولتے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے مجھ سے اینارو مانگ رہے ہیں تو شاید کسی نے ان پر اعتبار یا یہ بات نہیں مانی ان بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے کہ یہ کیسے وہ لوگ خود تردید کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اینارو مانگ رہے ہیں لیکن وہ دراصل میں در حقیقت میں نواز شریف کا یہاں سے جانا پھر ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا یہ امپورٹڈ حکومت کا جس طرح ان بیرونی قوتوں کے ساتھ ڈیل یہ سب کچھ اس چیز کا اس چیز کی انڈیکیشنز تھی جو بھئی خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم مجھ سے اینارو مانگ رہے ہیں دو چیزیں انہوں نے کی ایک اینارو ان کو دیا اس ڈیل میں اس میگا جو کریمنل ٹولا ہے یہ ان کو ایک تو انہوں نے اپنی اینارو لی نمبر ایک نمبر دو انہوں نے بیرونی قوتوں نے جو پاکستان کو کبھی بھی خودمختار نہیں دیکھنا چاہتی وہ کبھی بھی خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی وہ انہوں نے ایک اور کام کیا پھر انہوں نے آپ کے اداروں کو اداروں کی وہ حالت کر دی کہ آج مجھے بہت افسوس سے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں کے کارٹون چاہے وہ عدلیہ کے ہو چاہے وہ آرمی کے ہو چاہے وہ اور ہمارے ادارے ہیں ان کے کارٹون وہ لوگ بناتے ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں یہ چیز ان کی حکمرانی یا ان کی جو تسلط جو برقرار رکھنے کے یہ غمازی کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ اس طرح چاہتے ہیں ہمارے ملک کو اور ہمارے اداروں کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری ادار تو اس ٹیم میں جتنیتی انہوں نے جہاں تک پہنچائے جس کے لئے لوگ آئے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اور ناہلی کی وجہ سے آئے ہیں تو مہنگائی تو وہاں خان صاحب نے ایک سو سنتالیس روپے کا پیٹرول بیش رہتے ہیں یہ لوگ ڈائیس سوک تک پہنچ گئے ہیں تو یہی علانکہ وہ بیرل فی بیرل جو تھا وہ ایک سو بیس سے پچیس کا تھا آج بیانیوے چورانوے روپے کا ہے جو ڈالر کا ہے فی بیرل تو یہ فرق تو یہ تو بالکل اس سے بھی کم قیمت میں بھی دینا چاہیے یہاں آپ افراد ہمارے مبادلہ کے ذخائرے وہ کہاں گئے ہمارے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں تو مہنگائی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا دو چیزیں تھی ایک پاکستان کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو مفلوش کرنا تھا اور دوسرا ان کی اینڈ سے انارو لینا تھا جو انہوں نے لے لیے چاہرہ صاحب قیمت نے زیادہ سیچے حاصل کی تو کیا آپ سمجھتے کہ سرکاری موشنی استعمال لیں گی دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ادارتے آپ کو بھی پسکتی ہیں تو اسی طرح آپ کے جو دفعیس پر کرتے قاسم پوری اپنی تک اسٹی پر ہے تو آپ نے اسی پوچھا تو کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلسے آج تک نہیں ہوئے جو کہ تمام ایسے ایسے شہروں میں ہوئے ہیں جن کا کبھی بھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے جلسے یہاں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس چیز کی انڈیکیشنز تھی کہ خان صاحب نے پوری قوم کو شعور دے دیا ہے اور خان صاحب نے یہ قومی اور یہ آزادی اور قومی خودمختاری کا جو سٹانس تھا خان صاحب کا وہ اس قوم نے ایکسپٹ کر لیا اسی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جلسے خان صاحب کے آ رہے تھے تو ہماری تو گورنمنٹ ہی نہیں تھی ہم نے سرکاری مشینری کہاں سے استعمال کرنی تھی ہمارے تو کچھ بھی نہیں تھا ہم تو باوازے بلند یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف تو یہ کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آپ کو نہیں بتا کہ مخصوص نشستوں کے بارے میں انہوں نے کوئی نوٹفکیشن نہیں کیا پھر جب ہائی کورٹ نے کیا پھر ان سے مطلب ایک طرح سے زبردستی سے کروا دیا تو یہ ہم کہہ رہے ہیں اور عدالتیں اگر کھلتی ہیں بارہ بجے یہ ہم کہتے ہیں افسوسناک ہے جو بھی ہو سٹیپے کوئی بھی ہو یا کوئی بھی کیس کسی کے خلاف ہو خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں رکا نہ ہم نے یہ روکنا چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ بالکل برابری کی سطح پر برابری کے لیول پر تمام جتنے بھی باشندے پاکستان کے جو ایک غریب عوام کے لیے جو ایک امیر کے لیے جو کچھ محسر ہے سہولتیں وہ غریب کے لیے بھی ہو اگر غریب اس طرح مر رہا ہو جیلوں میں اور امیر جو ہے وہ اس طرح کے مذہ کر میگاب کرپشن کریں اور اس کے بعد انعرو لے کے پھر وہ آپس گورنمنٹ میں کوئی تک نہیں ہے ان کے خلاف عربوں کے کیسز ہیں اسی عدالتوں کے درمیان سارے زمانت پر بری ہوئے ہیں زمانت پر ہیں تو یہ تو دنیا کے کسی قوم میں بھی نہیں ہوا دنیا کے کسی عدالت میں یا کسی کسی بھی حکومت میں اس طرح نہیں ہوا تو خان صاحب تو آج تک کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میرے کسی ہمارے بھی پارٹی کے کتنے لوگوں کے خلاف یہ کچھ ہوا ہے ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں ان کے خلاف فیصلے بھی ہیں تو خان صاحب نے تو کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کے خلاف کیوں پر فیصلہ ہے فیصلہ جس کے جس کے لیے بھی آتا ہے اور کراس تو بورڈ آنا چاہیے یہ تو ایک اس کے بعد خان صاحب نے آج بھی ایک میٹنگ بلائی تھی غالباً اس پہ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کریں گے اگر یہ مطلب خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلد از جلد فوری الیکشن فوری اور صاف اور شفاف الیکشن یہ دو چیزیں ہیں ایک فوری الیکشن ایک صاف اور شفاف الیکشن ہمارا مطالبہ ہے یہ جلد از جلد ہو جائے تو یہ میرے خیال میں اس قوم کی بہتری میں ہوئیں گے اس قوم کی بہتر مستقبل ملک کے بہتر مستقبل میں یہ ہوگا کہ ہم اس طرح شاید خان صاحب کریں وہ تو جو بھی مناسب سمجھیں گے وہ خان صاحب کریں گے لیکن تیاری تو ہے پی ڈی ایم کا جہاں پورے ملک میں نے ہم نے مقابلہ کیا ہے انشاءاللہ یہاں بھی دھٹ کر مقابلہ کریں گے اور یہاں بلوچستان کی عوام بھی بلکل باشعور ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں غیرتمند لوگ ہیں یہاں کے جتنے بھی اقوام یہاں رہتی ہیں وہ سارے اچھے لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ جس طرح اور صوبوں میں پاکستان کے اور دگر صوبوں میں جس طرح انہوں نے خان صاحب کا جو اسٹانس ہے وہ ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے خان صاحب کی آواز پر لبیک کہہ کے ان کو ووٹ بھی دیا ہے ان کو جتوا بھی دیا ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کچھ ہوگا بھی نہیں لیکن وہ خان صاحب نے اور یہ عوام نے کر کے دکھا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح کے ایک سرپرائز ہم بلشتان میں بھی دیں گے آج آقا صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بلکل دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ایم ویری سوری وہ تو بلکل بائست ہے وہ تو اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی بھی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا رائٹ ہے ہم نے بلکل سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے اور ہم ہر رات تک جائیں گے ان کے خلاف ان کے فیصلے کے خلاف تو ہم بلکل یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے